بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا پروجیکٹ ناقام یہ سارے کے سارے پروجیکٹ ناقامیوں کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی سیاسی تدفین ہونا باقی ہے اور یہ سیاسی تدفین ہونے میں بھی تو بہت زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ سب کے سب اپنی موت آپ مر جائیں گے لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے کیونکہ چند ہفتے رہ گئے ہیں اب زیادہ دو مہینے بھی نہیں رہ گئے دو مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے اور شیڈول آنے کو ہے اگلے ہفتے جو ہے وہ شیڈول آ جائے گا انتخابی شیڈول آ جائے گا اور اس کے بعد پھر موسم زب مدید کھلنے لگے گا لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان یہ اس پہ لڑائی بہت زیادہ لڑی جا رہی ہے اور مسلسل کیس پر کیس مقدمے مقدمے عمران خان صاحب پہ بنایا جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے اور جیل میں بیٹھ کے عمران خان صاحب چو م مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں کسی ایک سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ چو مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہر اپنے مخالف کا وہ بروقت جواب دے رہے ہیں اور بہترین سٹریٹیجی کے ساتھ آ رہے ہیں اب ذرا تھوڑا سا خبروں کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ جو ساری تمہید ہے اس کے پیچھے کچھ خبریں ہیں عمران خان صاحب نے اب سٹریٹیجی پاکستان تحریک انصاف کی نئی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب نے سٹریٹیجی تبدیل کی ہے اور چیف جس امیر فاروق صاحب جو کہ بلکل بھی کسی قسم کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے ان سے اور تمام مقدمات وہ بہت ہی بے دریخ طریقے سے پی ٹی آئی کے انہوں نے سنی ہے اور اس میں ریلیف تو بہت دور کی بات ہے بلکہ اس طریقے سے ان کو منپلیٹ کیا گیا ہے کہ اس کا نقصان بہت ہوا ہے اور بھرپور فائدہ ہوا عمران خان صاحب کے مخالفین کو اور نقصان بہت زیادہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مقدمات سنیں ان کو سن کے جیجمنٹ ریزرو کی اور ریزرو کر کے کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے ان کا فیصلہ نہیں سنائے بہرحال ہب ہو یہ رائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہت پیار کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اور وہ ایک اور مقدمے میں ان کو سزا سنانا چاہتے ہیں پوری کا پورا الیکشن کمیشن حالانکہ ان کا کام ہے الیکشن کروانا اس وقت پوری توجہ ہونی چاہیے ان کی صاف شفاف غیر جانب دار الیکشن کی طرح لیکن وہ ساری توجہ ہے اس وقت بھی ان کی یہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتقامی کاروانیاں کی جائیں بہرحال گھبرانا بلکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ اچھی خبریں موجود ہیں بہت زیادہ اچھی خبریں موجود ہیں اور ان اچھی خبروں کے نتیجے میں بہت کچھ ہونا باقی ہے اس لیے لیکن پہلے ذرا خبریں لے لیں اس کے بعد آتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے اب لہور ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے اور لہور ہائی کورٹ میں انہوں نے توہینی الیکشن کمیشن کا معاملہ جس میں الیکشن کمیشن پورے کا پورا اڑیالا جیل جانے کے لیے تیار ہے ایک سترہ اور اٹھارہ گریڈ کے ملازمین کے سامنے جھکنے کے لیے وہ تیار ہے تو پورا الیکشن کمیشن جیل جا کے ان پہ فرد جرم آئید کرنا چاہتا ہے لہذا لہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی جیل میں کاروائی چیلنج کر دیا دو مقدمات انہوں نے فائل کیا جی لہور ہائی کورٹ میں نمبر ون یہ کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کے خلاف اور جیل ٹرائل کونسا اب الیکشن کمیشن کا بھی جیل ٹرائل جو ہے وہ وہ بھی جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن جو فرد جرم آئید کرنا چاہ رہی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک خفیہ طور پر کیا جائے گا اور اس کو اوپن کیا جائے ایسی کوئی امرجنسی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لہذا اوپن کورٹ ہو جس میں وقلہ آئیں عوام آئیں سب کے سب سنیں اور یہ جل ٹائل کو اب چیلنج کر دیا تیرہ دسمبر تاریخ فکس کی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے تو وہ ستیاریاں کر کے بیٹھیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین اب بیریسٹر گوھر خان نے انہوں نے الیکشن کمیشن سے پھر ایک بار مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی آئینی جمہوریت میں ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہے کیونکہ انتخابی نشان وہ نہیں دیا جا رہا اور اس کو اکبر اس بابر اور مسلم ریگ نواز اور پورے اس سازشی پلین کا الیکشن کمیشن حصہ بن چکا ہے لہٰذا بیریسٹر گوھر بار بار دستک دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اس عمل کی نشان نہیں کرتا ہے اور کسی بھی آئینی جمہوریت میں ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہے اور پی ٹی آئی کو دیگر جماعتوں کے مقابلے میں امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے میں الیکشن کمیشن سے بلا تاخیر پارٹی سیٹیفکیٹ شروع شایہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی ٹیز نہیں آ رہے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی نشان بلے اجراء جو ہے وہ فل فور کیا جائے اور بلے کے نشان کے بلا تاخیر اجراء کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہر لحاظ سے بدترین ریاستی جبر اور انتخابات سے کب جاری شرمناک سیاسی انجنئرنگ کے نشانے پر ہے تمام شواہد اور اثار انتخابات پر تاریخی ڈاکے کے ریاستی اضائم کا پردہ چاک کر رہے ہیں ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور ووٹ دینے کی اہل آبادی کے تین چوتھائی سے زائد حصے کی تائید کی حامل جماعت کو ٹیکنیکل ناکاؤٹ جیسی مکروف سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اڈیالا جیل میں ناحق قیب بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے بار بار غیر آئینی غیر قانونی اور غیر جمہوری حکونتوں کا بے درے کے استعمال کیا گیا عمران خان اور تحریک انصاف کو مجرمانہ حدث کی تحت پورا ملک غیر آئینی غیر قانونی غیر معایندہ اور غیر جمہوری حکونتوں کے قبضے میں ہے اور انتخابات کی بنیادی دستوری ضرورت سے بھی محروم ہے نو مئی کے بعد جماعت کو توڑنے بانی چیئرمین سمیت ہزاروں بے گناہ کارکنوں کو جیلوں میں بھرنے اور ریاستی قوت کے اندھے اور غیر قانونی استعمال کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت پر بزد عوامی عوام ریاست کے شرنگیز منصوبہ سازوں کے لیے بڑا چیلنج ہے اور تحریک انصاف کو انتخابات اور سیاست سے باہر کرنے کے مضموع منصوبے میں مرقضی قیدار الیکشن کمیشن کے سپورٹ کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور نہائیت متنازع انداز میں کمیشن میں بٹھائے گئے عراقین نے تحریک انصاف کو اپنے متعصبانہ قیصلوں غیر آئینی غیر قانونی حکم ناموں کھلی بدنیتوں بدنیتی اور شرناک امتیازی سنوک کے ذریعے صفحہ سیاست سے مٹانے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے ہاں غیر جمہوری اور غیر سیاسی حلقوں نے مایوسی اور حیجان میں کمیشن کو عوام کی جماعت عمران خان کی جماعت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کا حدف سونپا ہے اس مظلوم مقصد کے تحت تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان کے بنیادی حق سے محلوم کر کے تحریک انصاف کے کروڑوں اکثریتی ووٹرز کو سیاستی شناک سے محلوم کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے تحریک انصاف سے جبرن بلے کا انتخابی نشان چیننے کو ڈیڑھ سال کب جماعتی آئین کے تحت کروائے گئے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی قانونی جواز کے بغیر قلعدم قرار دے کر اثر نو انتخابات کے انعقاد کا حکم صادر کیا گیا تحریک انصاف نے 23 نومبر کے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی حکم نامے کے حکم نامے پر تمام تحفظات کے باوریود عمل کیا اور اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے سے پہلے جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انتخابات کروائے گئے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ملک کی صرف سے بڑی اور صحیح معنو میں جمہوری روایات رکھنے والی جماعت کے بانی عمران خان صاحب نے جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کے لیے رضا قارانہ طور پر جماعت کی جانب سے تاہیات چیئرمن مقرر کی جانے کی باوریود خود کو منصف سے الگ کر دیا عمران خان نے اپنے اہل خاندان میں کسی کو جماعت کی چیئرمنشپ سومنے کی بجائے جماعت کے قابل اور وفا شوار کارکون کو انٹرپارٹ انتخابات میں چیئرمن کے منصف کے لیے بطور امیدوار نامزد کیا تحریک انصاف کے کارکونان نے آزاد الیکشن کمیشن کی زیرے نگرانی جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انتخابات میں بیریسٹر گوہر علی خان کو بلا مقابلہ جماعت کا چیئرمن منتخب کر کے بانی چیئرمن کے فیصلوں پر اپنے غیر متزلزل احتمال کا اظہار کیا دو دسمبر کو انٹرپارٹی انتخابات کے انقاد کی کامجاب تکمیل کے بعد نتائج تمام ضروری دستاویزات قانون کے مطابق کلیکشن کمیشن کو جمع کروا دی گئیں لیکن چیئرمن تحریک انصاف کے توسط سے جمع شدہ انٹرپارٹی انتخابات کے نتائج جمع کروانے کے بعد بھی کمیشن کی جانب سے انتخابات انتخابات سے محس ساٹھ روز پہلے تک انتخابی نشان نہ دینا شدید تشویش اور قبل از انتخابات دھاند لی کی بترین کوشش سے کسی طور پر کم نہیں ہے پوری شدت اور زور شور سے نشان دھائی کر رہے ہیں کہ کمیشن کے پاس بلے کا نشان روکنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے اور نہ ہی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر دستیاب ہے بلے کے نشان کو جبرن ہتھیانے کی مضمون کوشش دستور جمہوریت شفاف انتخابات اور کروڑوں پاکستانیوں سے ان کی سیاسی شناف چھیننے کی شرمناک کوشش ہے بلے کے بغیر انتخابات اپنی حیثیت و افادیت کھو دیں گے جس سے عملا جمہوریت کی موت واقع ہوگی اور انتشار اور کشیدی کی دروازے کھلیں گے کمیشن پس پردہ کرداروں کی ایمہ پر ووٹ کی حرمت پامال کرنے کی روش ترک کرے اور تحریک انصاف کو فلفور بلے کا نشان جاری کرے معزز لاہور ہائی کورٹ معاملے کی نزاقت کے پیش نظر کمیشن کے تئیس سممبر دوہزار تئیس کے حکم نامے کے خلاف بریسٹر زفری کی درخواست کو سمات کرے اور کمیشن کے ہاتھوں دستور کے بعد جمہوریت کی علمناک موت کی راہ ہم رہ روکے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اب بلے کے نشان پہ بھرپور قسم کی ایک سٹرٹیجی اپنائی ہے اور انہوں نے میدان میں اتر لے کا فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سونامی جو ہے خیبر پختونخواہ میں جو سونامی اٹھا ہے حقیقی ایمانوں میں جو سے کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے اور تمام عمران خان صاحب کے تمام مخالفین کو اپنی سیاسی موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں تمام خوف کے بوت ختم ہو رہے ہیں ابھی صرف یہ خیبر پختونخواہ میں ہے اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں آہستہ آہستہ یہ ویو جو ہے صبح خیبر پختونخواہ سے باہر نکلے گی اور اب بلوچستان کی طرف جانا ہے اور بلوچستان سے یہ پنجاب کی طرف آئے گی تو یہ ساری صورتحال اصل میں ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے عمران خان صاحب کے مخالف قوتوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اسی لیے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ ایک بنایا گیا جی ریفرنس بنایا گیا اور اس میں اس کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا نام دیا گیا حالانکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ قومی خزانے میں موجود پیسہ آ چکا باہر سے آیا پہلی دفعہ تاریخ کی پاکستان کی تاریخ میں ایک سو نوے ملین باہر سے پیسہ آیا اور پیسہ وفاق کے خزانے میں ہے اور سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ پہنچ گیا اور اس کے استعمال ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر تو یہ سارا کچھ اور اس کے بعد شعف ہوا کہ جناب انسٹھ گواہان میں سابق وفاقی بزراء پرویز خٹک ہیں زبیدہ جلال ہیں اور ندیم افضل چند کیونکہ پرویز خٹک صاحب آپ کو معلومی ہے اس وقت وہ لوٹا کریسی کے سربراہ ہیں اور وہ اپنی جماعت بنا چکے ہیں اور ان کی جماعت کا جنازہ ان کے گھر کے یعنی کہ نوشیرہ کے اندر سے نکلا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تو پرویز خٹک صاحب ایک تو گواہ ملے اور جو جلال صاحبہ ملی تو پرویز خٹک صاحب کا پہلے بتا دوں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد زبیدہ جلال صاحبہ زبیدہ جلال صاحبہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی اور پھر وہ آ گئی ہیں اس کے بعد مختلف پھر کاف لیگ اور کاف لیگ سے ہوتی ہوئی اب انہوں نے انڈیپینڈل لڑا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی یا پھر بلوچتان عوامی پارٹی باپ پارٹی تو وہاں سے اب یہ انہوں نے ایک گواہی دینے کا یہ گواہان کی لسٹ میں شامل ہیں ندیم افضل چاند کا نام بھی تھا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا مجھے بھلایا گیا تھا کابینہ کی کاروائی پوچھی گئی تھی وہ میں نے بتا دی تھی لیکن میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف کوئی گواہ نہیں دوں گا نہ ہی کسی عدالت میں جاؤں گا نہ ہی کسی نیپ کا اسی طریقے سے آزم خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ جی وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے عمران خان صاحب کے اخلاف گواہی دیں گے وہ بھی آزم خان صاحب بھی ایسی کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق اور یہ سب کچھ گواہان کی فرست میں ایسٹس گفدی یونٹ کے افسران بھی گواہان کی فرست میں ڈالا ہوا ہے جو کہ یونٹی ختم ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ایف آئی اے کے اور سرکاری افسران اور بہت سارے سرکاری ملازمین اور ذاتی ملازمین جو ہیں وہ گواہان کی لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معاملات صورتحال قابو میں نہیں ہے حالات و واقعات قابو میں نہیں ہے اور کچھ چیز بن نہیں رہی ویو آہستہ آہستہ جو لہر ہے عوامی لہر وہ نکلتی جا رہی ہے وہ لوگوں کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے الیکشن قریب آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کوئی انتقامی مزید انتقامی کاروائی مزید انتقامی کاروائی کرنے کے لیے یہ سارا ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف اگر ہوگی تو وہ الیکشن جو ہے وہ مانا جائے گا اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ الیکشن نہیں مانا جائے گا نہ ہی داخلی طور پر مانا جائے گا اور نہ ہی بیرونی دنیا اس کو تسلیم کرے گی اور اس پہ بہت زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں اس لئے جناب ڈٹ جانے کا وقت ہے محنت کی دیئے سٹرگل کی دیئے اور سٹرگل کریں گے تو ہی چیزیں آپ کو آپ کا حق ملے گا ادروائز حق نہیں ملے گا یہ تھی اب تک کی اطلاعات باقی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں جازے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ